آگے بڑھیں گے خبر آپ کو دیں سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ ہے نواز شریف کو حکومت کے جانب سے ملنے والے خط کا جواب بھی تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تزہیق نہیں بن سکتا عدالتوں نے رلیف دیا تو خود اپنا علاج کروا لوں گا خط میں یہ مطن اختیار کیا گیا آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے علاج میں جیل میں علاج کا یہ معاملہ ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے نواز شریف کو حکومت کی جانب سے خط ملا تھا جس کا جواب اب تیار کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بتائیے گا خط کا جواب تیار کر دیا گیا ہے کیا لکھا گیا ہے خط میں خط جو ہے میاں نواز شریف کے خاندانی ذرائع کے مطابق یہ کچھ روز پہلے بنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کو ایک خط دیا تھا جس میں ایک آ گیا تھا کہ جہاں سے مرضی علاج سرکاری اسکتال یا اگر پرائیویٹ سے بھی کرانا چاہتے ہیں تو ان کو بتایا جائے اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے جو فیملی والے ہیں خاندان شریف خاندان انہوں نے ایک جو ہے اس کا جواب پیار کیا ہے جس میں میاں نواز نے بڑا موقع سے اختیار کیا ہے کہ وہ کوئی خانہ بدوش نہیں کبھی ایک اسکتال کبھی دوسرے اسکتال اور کبھی تیسرے اور علاج کے نام پر وہ تذہیق برداشت نہیں کر سکتے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بیمار ضرور ہے لیکن وہ اتنے بیمار نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج خود نہ کرا سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عدالتوں میں ان کو مکمل اعتماد ہے عدالتوں میں ماضی میں بھی انہوں نے ریلیف لیا ہے اور ریلیف دیا ہے عدالتوں نے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا عدالتوں نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے اگر انہیں ریلیف دیا تو وہ جیل سے باہر آ کر اپنا علاج خود کروالیں گے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کے جو علاج ہے اس پہ حکومتی علاج جو ہے اس پہ وہ علاج نہیں کرواتے وہ ان کی تذہر کرتے ہیں اور اس لیے ان کو علاج کی ضرورت ہے وہ خود بھی کرواتے ہیں لیکن اس حوالے سے تمام تر تیاری مکمل کر لی گئی ہے لیا نواز شریف آئندہ ان کی خاندان کے جو لوگ ہیں وہ دو سے تین روز کے اندر جوابی خط جو ہے وہ پنجاب حکومت کو داخل کرا دیں گے ٹھیک ہے آدارتوں کے جانب سے اگر علیف ملا تو اپنا علاج خود کروالوں گا نواز شریف کے جانب سے ختمی مطن اختیار کیا گیا ہے بہت شکرہ آپ کا بیرو چیف ارسلان رفق بھٹی